موسیقی 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 لیکن یہ کہ اس کا اچھا استعمال کیا جانا چاہیے ایسے ٹکٹوکرز موجود ہیں کہ اگر آپ ان کی ویڈیوز کو دیکھیں تو وہ بڑی فنی ہوتی ہے انٹرٹیننگ ہوتی ہے اگر آپ بور ہو رہے ہیں تو آپ کو بہت اچھی ملتی ہے جو فہاشی والا انصر ہے وہ بھی یقیناً وہاں پر موجود ہے اور ٹکٹوک کا یہ کہنا ہے کہ ان کی انتظامیاں کا کہ وہ اس پلیٹ فارم پر اپنی پولیسیز کے مطابق سارفین کی جانب سے تخلیقی ظہار کے حق کو بھی یقینی بنا رہے ہیں اور وفاقی وزیر بڑا سائنس ان ٹکنالجی فواد چوئی صاحب کا بڑا اہم بیان تھا اس معاملے پر انہوں نے کہا کہ جی ایک ایسا فیصلہ ہے جس کی عوام بڑی قیمت چکائیں گے اور اپنے ٹوٹر بیان میں یعنی کہ انہوں نے ٹوٹ کیا تھا کہ چیف جسٹس پاکستان مداخلت کریں اس معاملے کے اندر اور وہ اس بات کی درخواست بھی ان سے کریں گے بلکل جی ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی عدلیہ کے ساتھ مل کر اس پر کام کرے گی مطاب سائنس ان ٹیکنالوجی کا ادارہ جو ہے وہ بھی عدلیہ کے ساتھ مل کر اس پر کام کریں گے اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹک ٹاک ایپ بند نہیں ہونی چاہیے وہ یہ کہتے ہیں ان کا موقف یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں ریگولیشن ضرور ہونی چاہیے ہمیں کسی طرح سے کرنا چاہیے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ہم نے یوٹیوب سے بات کرنے کی کوشش کی ہم نے باقی کچھ جو ہیں سوشل میڈیا ایپ سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ہم دفتر ہی نہیں کھولیں گے تو اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے سوشل میڈیا ایکسپرٹ اسامہ خلجی صاحب اسامہ السلام علیکم گوڈ مارننگ اسامہ ایک بار پھر ایپ پر پابندی لگا دی گئی ہے اور دونوں طرف کے لوگ موجود ہیں اور دلائل بھی آ رہے ہیں کیا ایپ کو بند کر دینا آپ سمجھتے ہیں کہ حل ہے بے کل نہیں کسی آپ کو بھی سنسر کرنا اور کمپیٹلی بین کرنا جو ہے ہمارے ایک تو حقوق کے خلاف ورزی ہے جو آئینی حقوق ہے لیکن اس کے علاوہ جسے آپ نے کہا معاشیت پہ بھی اس پہ بہت برا اثر پڑتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے زیادہ ابھی دیکھیں پاکستان میں تقریباً پچاس لاکھ لوگ جو ہے ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں اور اس میں اکثر نفلے طبقے کے لوگ ہیں جن کی تعلیم جو تعلیم آفتہ زیادہ نہیں ہے وہ بھی آسانی سے اس کو استعمال کرتے ہیں اور اسے ان تک بھی بہت زیادہ ایک تو معلومات پہنچتی ہیں لیکن اس کے علاوہ جس طرح آپ نے کہا انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے اور ان کی جو کریٹیوٹی ہے تو وہ کانٹنٹ کریٹرز بن رہے ہیں اور یہ آمدنی کا ایک جو ہے سورس بن رہا ہے بہت زیادہ لوگوں کے لیے تو اس کا بین کرنا سارے لوگوں کے لیے کیونکہ کچھ ویڈیوز آپ کو نہیں پسند آتی ہیں یہ بلکل غلط ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ ٹک ٹاک کی ریپورٹ دیکھیں تو پچھلے چھے مہینوں میں دنیا میں دوسرے نمبر پہ پاکستان ان ملکوں میں ہے جہاں پہ ٹک ٹاک نے سب سے زیادہ ویڈیوز ہٹائی ہیں تو قریباً اس لاکھ سے بھی زیادہ ویڈیو انہیں نے ہٹائی ہیں اور دوسری سٹارٹ پہ دیکھیں تو ٹک ٹاک نے پاکستان حکومت کی درخواست پر چودہ ہزار ویڈیوز ہٹائی ہیں جو دنیا میں اول سرین نمبر پہ یہ آتا ہے تو اس سے ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ٹک ٹاک ریڈی کمپلائے اور کوپریٹ کر رہا ہے پی ٹی اے کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ تو اس کا اس گھڑی پہ جو بین کرنا جو ہے مجھے مناسب بلکل نہیں رکھنکتا اسامہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں ٹک ٹاک ایپ بند کی گئی تھی مگر چند روز کے بعد اسے دوبارہ بحال کر دیا گیا تھا تو کیا سمجھتے ہیں یہ سلسلہ اس پر کب تک چلے گا؟ جی یہ سلسلہ چلنا تو بلکل نہیں چاہیے لیکن میرے خیال سے جلد اس جلد کوٹ نے تقریباً دو ہفتے کا ٹائم دیا ہے پی ٹی اے کو لیکن مجھے یہ نہیں سمجھا رہی جب پی ٹی اے اوری کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے کوپریٹ کر رہے ہیں تو پھر کیوں بین کرنے کا آرڈر دیا گیا اور اس میں میرے خیال سے ایک یہ مائنسیٹ کنٹرول کا جو ہے ہمیں نظر آتا ہے حکومت میں بھی اور عدلیہ میں بھی جس میں بس بند کر دو چیزوں کو میرے خیال سے یہ آپشن جو ہے بلکل ہٹا دینا چاہیے کیونکہ اس کا پھر اگر آپ دیکھیں چار سال کے لیے یوٹیوب لاغ ہوا تا پاکستان اس سے ہماری ڈیجیٹل اکانومی پہ بہت زیادہ برا اثر آیا ایک تو آپ کی کانٹینٹ کرییٹر سا پر ہوتے ہیں کیونکہ پوری دنیا پھر سال تک لوگ جو ہے پراغریس کرتے رہے پاکستانی پھسے ویتے ان کا یوٹیوب بھی نہیں تھا ایک تو یہ مسئلہ ہے لیکن دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے ڈیجیٹل اکانومی اگر باہر سے کوئی انویسٹ کرنا چاہتا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے تو دیکھیں گے یہ تو ایک ایسا ملک ہے جہاں اگلے دن کو کوئی بھی اپ لک ہو جاتی ہے تو ہم یہاں پہ کام کیوں کریں یہاں بزنس کیوں کریں کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ انسٹینٹی اور انسٹیبلیٹی ہے تو میں خیال سے یہ بھی پالیسی میکرز کو مائن میں رکھنا چاہیے ٹھیک ہے اسامہ ہمیں آپ یہ بھی بتائیں کہ کسی بھی اپ کی ہم بات کر لیں ہم نے پہلے بھی مختلف اپس کو بند ہوتے ہوئے دیکھا تھا ہم اس کے استعمال کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں اب ریگولیشنز موجود ہے ان کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے وہ تعاون بھی کر رہے ہیں کانٹنٹ کو ہٹا بھی دیا جاتا ہے پھر بھی ایسا کانٹنٹ موجود ہے جو پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اخلاقیات کے تقاضے پورے نہیں کر رہا ہوتا تو ہمیں کیا سکھانا ہے لوگوں کو کہ جب آئیٹی انڈسٹری اتنی زیادہ فلرش کر رہی ہے ہم پاکستان میں بھی آئیٹی انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہمیں لوگوں کو یہ قوانین بھی سکھانے ہوں گے کہ اپس کو اس طرح سے استعمال کیا جائے یہ کتنا مشکل ٹاسک ہے جی اس میں اگاہی کرنی چاہیے یوزرز کو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ ریپورٹنگ میکنزم جو ہے نا وہ ہر اپ کے اندر موجود ہے تو کوئی بھی ایسا مواد جو آپ کو نامناسب لگے تو آپ اس کو ریپورٹ کر سکتے ہیں اور اگر ان کے سٹینڈرز کے خلاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ہٹا دیا جاتا ہے اور ہماری تنظیم بھی اکثر اس پہ بہت زیادہ کام کرتی ہے اس کے علاوہ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے لیکن میرے خیال سے ریاست کو یا حکومت کو اس چیز کا وہ دیسیجن میکر نہیں بننا چاہیے کہ کیا اخلاق کے خلاف ہے کیا اخلاق کے ساتھ ہے کیونکہ یہ جو ہے ایک بہت زیادہ سبجیکٹیو بات ہے نہیں تو یہ فیصلہ کون کرے گا اگر ریاست نہیں کرے گی اسامہ یہ فیصلہ کون کرے گا ریاست کا کام تو ہے ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنا دیکھیں اور ریڈی آپ کے جو ہے جو نام مناسب چیزیں ہیں جو پورنو گرافک کانٹنٹ ہے اس طرح کا کانٹنٹ ہے وہ تو اس پہ علاوڈ ہی نہیں ہوتا وہ خود ہی ہٹا دیا جاتا ہے لیکن اس میں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں بہت ساری ویڈیوز ایسی ہیں جو کہ آپ فیملی میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ دیں کہ ساری ویڈیوز ایسی ہیں بلکل بہت امپورٹن نکتہ آپ نے اٹھایا ہے اور اس میں ایک دوسری چیز ہے کہ اکثر ہمارے جو اپلیکیشنز ہیں یا ویڈیو گیمز ہیں اس پہ ایج کا فلٹر ہوتا ہے تو مثال کے طور پہ اکثر ایک ویڈیو گیم ہوگی جو اٹھارہ سال سے کم عمر بچے نہیں کھیل سکتے آپ کی موویز پہ بھی تیرہ سال سولہ سال اٹھارہ سال کا اس پہ وہ سٹیم پاتا ہے اور اسی طرح ٹک ٹاک پہ بھی میرے خیال سے اپلیکیشن کو یہ کرنا چاہیے کہ ایج کے فلٹرز لگائے تو اگر کم عمر بچے اس کو استعمال کر رہے ہیں ان کو اجازت نہ دی جائے پیرنٹس نہ انہیں اجازت دیں لیکن اس کے علاوہ جو کانٹنٹ ہے اس کو بھی آپ آگاہی دیں کانٹنٹ کریٹرز کو کہ کس طرح سے آپ کانٹنٹ بنائیں جسے لوگوں کو کم سے کم اس پہ اعتراض ہو لیکن میرے خیال سے اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ سنسرشپ نہ شروع کریں لیکن اپنے جس میں سے اسامہ نے یہ بات پوائنٹ آٹ کی ہے کہ ایج فیکٹر لگانا چاہیے کہ آپ اس ایج کے لوگ اس چیز کو یوز کر سکتے ہیں اس ایج کے لوگ نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم دیکھیں تو گیمز بھی آپ اس میں مینشن کیا جاتا ہے کہ ایج کے حساب سے کھیلی جائے لیکن کیا گھروں میں بچے ایج کے حساب سے کھیلتے ہیں ایسا نہیں ہوتا اسامہ ہمیں بیٹھ کر جی ٹھیک ہے اسامہ یہ بھی آپ بتائیے گا کہ پہلی دفع جب پابندی لگی ٹک ٹاک پر اور اس کے بعد کانٹنٹ کے اندر آپ نے کتنی تبدیلی دیکھی تھی اب دوسری دفعہ جب پابندی لگ گئی ہے اس دوران آپ نے کچھ فرق دیکھا تھا کہ کانٹنٹ کریٹرز جو ہیں انہوں نے پابندی کے بعد کچھ فرق لے کے آئے تھے اپنے کانٹنٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کی تھی جی میرا موقف تو یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ سوچل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ کنٹرول لائے تو اب گر آپ دیکھیں تو گوگل فیس بک ٹوٹر کو اس طرح درخواستے بھیجی جاتی ہیں کہ جو تنقید لوگ کرتے ہیں ان کا مواد اٹانے کی کوشش کرتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا ٹک ٹاک پہ بھی پولٹیکل کومنٹری بہت زیادہ ہوتی خیاست نہیں چاہتی کہ یہ زیادہ ہو تو میرے خیال سے یہ ٹک ٹاک کو اس لیے جو ہے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اس کا بہانہ بنانا آسان ہے کہ کیونکہ اس پہ یہ ہے کانٹنٹ کے کوالٹی میں کوئی تبدیلی مجھے نہیں نظر آئی جس طرح پہلے کانٹنٹ تھا وہ ابھی بھی بایا جاتا ہے لیکن میرے خیال سے لوگ جو ہے اور یہ معاشرے کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کی آوازیں بہت زیادہ اٹھ رہی ہیں یہ آواز دعائی رکھنی چاہیے اور اس میں کرییٹیف کانٹنٹ اور انٹرٹینمنٹ کانٹنٹ کی جو مورل پولیسنگ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے بلکل چھیک ہے اسامہ خل جی ہمارے ساتھ موجود تھے یہ اہم معاملہ ہے کہ لوگ اس کو ڈسکس کرے پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگ جو ٹک ٹک استعمال کرتے ہیں وہ اس پر شکوا بھی کر رہے ہیں کہ بند کر دی گئے لیکن عدالت کا فیصلہ ہے اور عدالت کا فیصلہ کب تک برقرار رہتا ہے اور پی ٹی اے جو ہے اس سوال سے کیا جواب اب جمع کرواتا ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے بلکل تو حمزہ ہم آگے بڑھتے ہیں مرے خیال میں اور ایک اور اسی کچھ شہری طور طریقوں کو دیکھتے ہوئے ہیں شہر کے ماحول کو دیکھتے ہوئے ہیں یا پھر شہر میں کتنی سہولیات دی گئی ہیں اسی کے اوپر ہم نے ایک ریپورٹ بھی بنائی ہے سن کے دوسرے بڑے شہر ہیں یہ ہیدر آباد جہاں پر تفریحی مقامات کا فقدان ہے بیشتر پاک سٹورپورٹ کا شکار ہیں جو کہ اکثر شہروں میں دیکھنے کو ملتا ہے نورانی بستی کے علاقے میں بھی کروڑوں روپے کی لاغت سے بنایا جانے والا مصطفیٰ پارک بھی انتظامی ادم توجہی کے باعث خندر بن چکا ہے بلکل گھاس نہیں ہے جھولے مانومنٹس جو ہیں وہ بلکل تباہ ہو چکے ہیں ایسا کیوں ہوا جب اتنا بڑا جو ہے منصوبہ بنایا جاتا اتنا خرچہ کروڑوں میں کر دیا جاتا ہے تو اس کی دیکھ بال کیوں نہیں کی جاتی شراز بٹی سے جاننے کوشش کرتے ہیں شراز وجہ کیا ہے ایسی حالت کیوں ہو گئی جب بلکل حضراباد میں پہلے ہی تفریح گاہوں کا فقدان تھا لیکن زلح حکومتوں کے دور میں شہریوں کی سہولت کے لیے جو تفریح گاہیں بنائی گئی تھی وہ بھی اب خاصہ حالی کا شکار ہو چکی ہیں میں اس وقت موجود ہوں حضراباد کے مصوبہ پارک میں یہ مصوبہ پارک زلح حکومت کے دور میں کروڑ رفے کی لاغت سے تعمیر کیا گیا تھا یہاں پر گھاس لگائی گئی تھی پودے لگائے گئے تھے مونومنٹ لگائے گئے تھے بچوں کے لیے جھولے لگائے گئے تھے تاکہ جو حضراباد کے شہری ہیں اس پارک میں آ کر تفریح کر سکیں لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ پارک بھی خاصہ حالی کا شکار ہوا اور یہاں پر گھاس ختم ہوگی مونومنٹ ٹوٹ گئے جھولے ٹوٹ گئے اس کے ساتھ ساتھ اب یہ پارک کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس پارک میں جو درخت لگے ہوئے تھے وہ بھی کٹوا دیے گئے ہیں یہاں پر اس پارک کا علمیہ یہ ہے کہ اس پارک میں سات افراد تائنات ہیں اس پارک کی دیکھ بال کرنے کے لئے لیکن ان کے باوجود جو ہے اس پارک کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اب یہاں پر نہ تو گھاس ہے نہ جھولے ہیں نہ ہی شہری یہاں پر تفریح کے لئے آتے ہیں اس حوالے سے ہیتراباد کے شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ ہیتراباد میں جتنی بھی تفریق آئیں بشمول مسوا پارک کے انہیں دوبارہ جو ہے شہریوں کی تفریق کے لئے قابل استعمال بنایا جائے ٹھیک ہے شہراز بہت شکریہ آپ ہمیں آگا کر رہے تھے یہ وہ مسائل ہیں کہ جو عوام کو بہت زیادہ سامنا جن کا کرنا پڑتا ہے اب آپ دیکھیں پارکس تو موجود ہیں یا تو ان پر ٹائمنگز کا ایشو آ جاتا ہے کہ یہ ٹائم اس لئے ہے یا پر وہاں پر جھولے ہوتے ہیں تو وہ بلکل بند کر دیا جاتے ہیں اور وہاں پر اکثر اب ایسا ہو رہا ہے کہ وہاں پر لوگوں کو جانے نہیں دیا جارہا بلکل ویران ہو جاتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کا مستقبل ہیں ہمارے ملک کا مستقبل ہیں اور یہ انہی کے لئے پارکس بنائے جاتے ہیں گراؤنڈز بنائے جاتے ہیں لیکن ان کو بحال رکھنے کے لئے کوئی اقدامات نہیں نظر آتے تو ان کے لئے اقدامات ہونے چاہیے بہت زیادہ ضروری ہے چلیں اب آپ گراؤنڈز کی بات کر رہی ہیں پارکس کی بات کر رہی ہیں تو تھوڑا سا انشاءال کرکٹ کا ذکر کر لیتے ہیں آپ کرکٹ کا سیزن ایک دفعہ تو روکا پی ایسل کی وجہ سے کہ ہمیں کروڑا کی وجہ سے روکنا پڑنا پڑا لیکن اب جنوبی افریقہ اور زمبابک کے خلاف پاکستان نے جو سیریز کھلنی ہے سکوڑ کا اعلان کر دیا گیا ہے جس میں شرجیل خان کی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں واپسی ہو گئی ہے جی ہاں واپسی ہو چکی ہے اور مزید نئے کھلاریوں کا بھی شامل ہونے کا انکشاف ہوا ہے کومی ٹی ٹوئنٹی اور وانڈ سکوڑ اٹھارہ اٹھارہ کھلاریوں پر مشتمل ہے جن میں چودہ کھلاری ایسے ہیں جو دونوں طرز کی کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے بلکل ایسے ہی ہے تینوں فارمیٹس کے لیے بابر آزم کو ریٹین کیا گیا ہے بابر آزم کو رکھا گیا ہے وہ کپتان ہوں گے لیکن ایک چیز جو مختلف ہوئی نا انشاءاللہ وہ یہ ہوئی کہ آپ محمد رزوان کو لے کے گئے تھے بابر آزم کی جگہ انہوں نے کپتانی بھی کی تھی لیکن شاداب کی واپسی کے بعد ون ڈے کے اندر اور ٹی ٹوئنڈی کے اندر ہم دیکھیں نا تو وائس کپٹن جو ہے وہ شاداب کو بنا دیا گیا اور ٹیسٹ کے لیے جو ہے وائس کپٹن وہ رزوان ہی ہوں گے بات کر لیتے ہیں سپورٹس انیلسٹ ہمارے ساتھ مہدل غفار عبدالغفار صاحب السلام علیکم گوڈ مارننگ کیسی ٹیمز پہلے ہمیں ٹیمز کا بتا دیں یہ تینوں ٹیمز آپ کو ٹھیک لگ رہی ہیں بیلنسٹ ہے کسی کو ہم نے ڈراؤپ تو نہیں کر دیا وائلیکم السلام اور آپ کو بھی گوڈ مارننگ دیکھنے والوں کو بھی سب کو سب بخیر اور بلکل آپ نے ٹھیک کہ جو تقدینیاں ہیں اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ہیں سپسیلی ٹی ٹوئنٹی سکارٹ کی حمدہ بات کروں آپ کو پتا ہے اس سال ورلڈ ٹی ٹوئنٹی بھی شیڈیول ہیں اور آپ تمام ٹیم میں تیاری کر رہی ہیں ساتھ ہم نے کھراریوں کو جو ہے وہ تبدیل کیا ہے ایک ساتھ ٹی ٹوئنٹی سکارٹ سے جس پہ مجھے بڑے تحفظات ہیں اور بڑے ہی ذمہ داری صاحب کوئی بھی ریپورٹ کر رہا ہوں کہ نہ صرف مجھے تحفظات ہیں بلکہ پاکستان ٹیم کی کپتان بابر آزم اس سیلیکشن پر خوش نہیں ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو ان سے مشاورت کی گئی تھی یا جن چیزوں پر بات کی گئی تھی گو کہ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت بڑے ڈیفرنسز ہیں اور بہت زیادہ کوئی لڑائی ہو گئی ہے لیکن بابر آزم ایسا کیاپٹن یہ بڑی میجر بات ہے یہ یونگ کیاپٹن تینوں فارمیٹ میں آپ نے انہیں کپتان بنایا ہے تو ایسے کپتان کو بہت زیادہ آپ کو سپورٹ کرنے کی ضلط ہوتی ہے اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میری پمردی کی ٹیم نہیں بنی یا جو مجھ سے کہا گیا تھا اس نے شاید لڑکوں کو میرے شامل نہیں کیا گیا تو گراؤنڈ میں دیکھیں کپتان لڑانا ہوتا ہے ہمیشہ یہ بات ہم یاد رکھتے ہیں عمران خان صاحب کی مثال بھی دیتے ہیں بطور کپتان جتنے بڑے بڑے کیپٹن بنے کہ کیپٹن کو ٹیم میں لڑانی ہوتی ہے تو اس کو سیلیکشن کمیٹی کا کام اس کو فیسلیٹیٹ نہیں غفار بھی ہمیں آپ کچھ نام بھی تو بتا دیں نا آپ یہ تو خبر ہمیں جو ہے بتا رہے ہیں کہ جی بابر آزم کو بھی کچھ اعتراض ہے کچھ نام بھی بتا دیں کہ شویب ملک کی شمولیت نہ ہونا اس پہ اعتراض ہے ہاری سوہیل کا نہ ہونا اس پہ اعتراض ہے کون سے ایسے نام ہے جن پہ اعتراض رہا ہے بابر کو آپ کے خیال میں دیکھیں ہے ایسے نام جیسے کہ اگر میں ٹیسٹ ٹیم کی بات کروں ان کو بیسیکلی اوورال جو میرے تک اطلاف مہنچی حمدہ وہ یہ ہے کہ ان کو اعتراض اس بات پر ہے کہ کچھ پلیئرز کو موقع دیا بغیر جیسے کامران غلام کو ڈروپ کیا یا ہم نے شان مسعود کو ایک سیریز بارڈ ڈروپ تو کر دیا بڑ ہم عمران بڑ یا عابد علی کو مسلسل ناکامیوں کے باوجود کیری کر رہے ہیں ایک تو یہ بات دوسرا بیسیک جو پوائنٹ امیل جے معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ کپتان کی اتھارٹی آپ دیکھیں اس کو ٹیم کو لے کر چلنا ہے لانگر رن یہ بابر آدم جتنے بڑے پلیئر ہیں شاید یہ سات آٹھ سال بھی کپتان رہ رہے ہیں پر آپ کو پتا ہے سیلیکشن کمیٹی ہمارے ہاں تبدیل ہو جائے کرتی ہیں سال دو سال میچ کنم تین سال لیکن سے زیادہ آپ کو یہ پتا ہے سال دو سال سے زیادہ نہیں جلتی تو کپتان یہ فیل کیا کہ کچھ پلیئرز جن کو شاید وہ کھلانا چاہتے تھے یا جن کو انہوں نے ڈے ان ڈے آؤٹ جب یہ سبساد ہوتے ہیں کھیل رہے ہوتے ہیں ان کو جو کہا تھا کہ میں آپ کو اور چانس دوں گا جیسے کہ میں آپ کو اتاتا ہوں ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے اندر خوشدل شاہ کی میں بات کروں گا اور استخار کی بھی لیکن میں یہ مان ستا ہوں کہ خوشدل کو جتنے چانسس ملے انہوں نے حویل نہیں کیے یا استخار اس سے بہتر کر ستے تھے بڑھ آپ بھی ہمزہ کرکٹ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں آپ کی بات کی سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا کینلی اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ میچ وینر جو ہوتا ہے نمبر چھے سات کا چاہے وہ آصف علی ہوں خوشدل ہوں یا استخار ہوں وہ آپ کو ہر میچ میں رنس کر کے نہیں دے گا آپ نے اس کو جج کا کرنا ہے کہ جہاں آپ کی ٹیم کو پچیس پہ چالیس چاہیے پندرہ پہ پینتیس چاہیے اور وہاں کیا وہ ہٹنگ کر ستا ہے اگر وہ ایک میچ اتوا ستا ہے پانچ میں سے جو اس کے امتحان آیا تو پھر وہ آپ کے کام پر پلئیر ہے اور ایسا پلئیر ہر روز رنس نہیں کرے گا ہم نے پہلی جلدی تبدیلیاں کی ہیں چاہے وہ افسخار کی بات ہو زفر گھور کی ہو ایمار امات پر اور آمیر یامین آپ کو بتائیں ہم جانے کہ کیا ان کو پروپر چانسٹ ملے نہیں ملے بہت جلدی دروپ کر دیا یہ بغیر آپ نے ڈروپ کر دیا تو کپتان کی یہ ایک چیز جو میں معلوم ہوئی تو ان کو ریزرویشن اسی بات پر ہیں کہ آپ پلئیرز کو لانگر رنس دیں اور ہر کسی کے لیے ایک پولیسی ہے امران برڈ اور آبید علی مسلسل ناکامی کا شکار ہوئے بڑ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں انہیں ایک موقع ملے دی that's fine good میں کبھی بھی کسی کو ڈروپ کرنے کے حق میں نہیں ہوتا کیونکہ یہ کسی کے کیریئر کا سوال ہے بڑ اگر آپ سات تبدیلیا ٹی ٹوئنٹی کی ٹیم میں ایک سال جب آپ کو پتا ہے کہ ایک سات کر رہے ہیں اور دوسرا جس پانچ مینے چھ مینے بعد ورلڈ کپ ہے بلکل ایسی ہے کہ آپ کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم سیٹ نہیں ہوئی ابھی صحیح اگر اس بارے میں بات کریں کہ کیا سپن باولنگ آل راؤنڈ اماد وسیم کو لیمیٹڈ کرکیٹر کا لیبل لگا کر خودے لائن نہیں لگا دیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر دیکھیں لیمیٹڈ ایورز کے تو اشارہ وہ کرکیٹر نہیں رہے ہیں ہمیشہ سے اور انہوں نے ٹیسٹ نہیں کھیلی ہوئی بٹ کچھ مجھے لگتا ہے کہ پرفارمنسز ہمارے بڑے پلیئرز کی بھی اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں یہاں میں محمد وسیم کا پانٹے فیو دیکھوں تو اماز وسیم ایک تو وہ کھیلے نہیں تھے لاس سریز ان کی فیملی کچھ کمیٹمنٹ تھی وہ نہیں کھیل پائے تھے لیکن پھر میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ زاہد محمود آپ نے ڈیبیو کرایا ٹی ٹوئنٹی سکارڈ میں انہوں نے پہلے میچ میں تین وٹے لیں اور پہلے آور میں دو وٹے لیں وہ آگے تھے ہیٹریک کے اوپر بٹ اگین اب وہ ٹی ٹوئنٹی سکارڈ میں نہیں نہیں شہداب خان کے آنے کی وجہ سے آپ نے ان کو رکھا نہیں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ پلیئرز کو جب ایک دفعہ شامل کرتے ہیں یہ بڑی سینسٹیو ہنڈلنگ ہونی چاہیے پلیئرز کی چونکہ میں اگر بولوں گا کہ یہ کسی کے کیریئر کا سوال ہوتا ہے اس کی پوری زندگی کی محنت ہوتی ہے آپ کا ایک فیصلہ اس کا کیریئر تبدیل کر دیتا ہے سو مجھے یہ لگا کہ پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی سکارڈ میں شہداب کی انٹری کے بعد آپ میں نہ تو اماد کو رکھا ہے آپ محمد نواز کو تینہ سکارڈ میں لے کر آگئے ہمارے یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم ایک دفعہ کسی کو دیتے ہیں تو چھپڑ پھاڑ کے دیتے ہیں اس کو سارے چانسز ملیں گی جس کو نہیں ملتا اماد وسیم کو دونوں سپورٹ سے بار کر دیا اماد وسیم آپ کو پتا ہے کہ بھارت میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے ان کو پتا ہے کہ اماد وسیم نئی گینز سے بہت اچھی سپن بارنگ کر لیتے ہیں اور ان کے چار آور ہمیشہ ریلیو رکھے گو کہ ان کو بیٹنگ میں اور سے ملت کی ضرورت ہے پاکستان کی ٹی چانس دی ہم ان کی بہترین بالنگ دیکھی تھی لیکن کیا ان کو ٹی 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 میں چانس نہیں دیا جا سکتا تھا جس میں ہم ٹی 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 آگئے والی بات ہے اور آپ نے عرشت اقبال اور اس کے ساتھ محمد وسیم جونئر کو شامل کیا پی ایس پر میرا ذاتی خیال ہے بہت سائے لوگ اس سے اگری کریں گے کہ دھانی کے پر فرمانس ان دونوں سے بہتر تھی پی اگر آپ ایک ایک بولر کے طور پر بھی دیکھیں آپ کو یاد ہو کامران اکمر کو باؤنس کی اور کامران بہت بڑے پلیئر ہے تی ٹوئنٹی کے اگر وہ ان کو اس طرح تنگ کر ستے ہیں یا ان کے ساتھ کسی بھی کر ساتھ ایسی کر ستے ہیں میں ان کے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ بہتر تھا گین میں میرا ہمیشہ ایک سوفٹ کانر ہوتا ہے پلیئر کے ساتھ جس کو موقع ملے اس کے لئے میں خوش ہوں اور جس کو نہ ملے وہ تو چلے الگ بات ہے جو ڈراب کر دی جاتا ہے نام خراب کی دوسرے جانے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ٹیم کو ضرورت تو ہے چھڑیل کی بھارت کے اندر بھی کریڈی سیزم ہو رہا ہے کہ کیا راہول اسی طرح جب انہوں نے دیکھے نا کتنا وولڈ ڈیسیجن کیا شان کو بطور ڈیبیو کرا دیا شاکر خلاف وہ ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں بڑھ ایکسپریمنٹ کی کوئی لوجک ہونی چاہیے بلکل ایکسپریمنٹ کی لوجک ہونی چاہیے عبدالغفار صاحب بہت شکریہ آپ کا سب سویر پاکستان سے کر رہے تھے ہم امید یہ کرتے ہیں انشاءال کہ بہترین ٹیم کھیلے گی اور جو بھی ٹیم سیلیکٹ کر لی گئی ہے یہ بہترین ہوگی اور ہمیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کے لئے ایک اچھا کھیل پیش کرے گی ہم دونوں کے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے کل انشاءاللہ پھر